بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دیکھنے اور سننے والے کو اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کنٹری کمپیریزن میانمار یعنی برما ورسز بنگلہ دیش یعنی پاکستان سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش جو اب ایک ازاد ملکی سیت سے دنیا میں موجود ہے انڈیا نے دیر نہیں لگائی تھی جیسے یہ بنگلہ دیش ازاد ہوا تھا چھے دسمبر انیس سو اکتر کو انڈیا اور بٹان دو دو پہلے ممالک تھے جنہوں نے ان کو تسلیم کیا تھا شاید اسی وجہ سے کہ یہ پاکستان سے الگ ہوئے تھے کوئی دوسرا ملک تو تو شاید انڈیا کے لیے اتنی انسانی ہمدردی نہ ہوتی لیکن بہرحال آج انڈیا کی بات تو نہیں کر رہے آج تو بات کر رہے ہیں میانمار یعنی برما اور بنگلہ دیش کی دیکھتے دونوں میں سے کون کتنا خوشحال ہے یہاں بدحال ہے انڈی پینڈس کی بات کریں چار جنوری 1948 بریٹش سے یوکے سے ازاد ہوا تھا اور بنگلہ دیش کی تو ہزار داستان ہے یہ بھی کبھی برطانیہ کلونی کا حصارہ تھا جس طرح ہمارا برے سگیر تھا اسی طرح ایریا چھ لاک چھتر ہزار میانمار اور ایک لاکڑتالیس ہزار بنگلہ دیش بہت چھوٹا ہے بنگلہ دیش اس کی نسبت اس لیے کافی گنجان آباد ہے اسمبلیاں دونوں کی یونیٹری یونیٹری لیکن پتہ نہیں کیوں بنگلہ دیش میں ہر بار حسینہ واجد ہی آ جاتی ہیں شاید اس لیے کہ انڈیا کا عمل دخل بہت ہے بنگلہ دیش میں حکومتی معاملات کو لے کے ڈھاکہ دارلکو مطردر اور میانمار کا گزر گیا آبادی کی بات کی جائے ساڑھے پانچ کروڑ کے قریب برما کی اور سولہ کروڑ ستر لاکھ بنگلہ دیش کی آبادی تو بہت زیادہ بنگالیوں کی ایج سٹرکچر بوڑے دونوں کے پاس کام ہیں بچے بھی برابر برابر ہیں پندرہ سے چونٹ سٹھ سال کے لوگ دونوں کے برابر برابر ہیں یہ ایک اچھا اتفاق ہے لیٹریسی ریٹ نوے فیصد میانمار اور پچھتر فیصد بنگلہ دیش میانمار والے اتنا پڑھ لکھ گئے اس لیے وہاں پر انسانیوں کو بھلا کر وہاں کی ریاست نے مسلمانوں پر ظلم کی ہے چھتر بلین ڈالر کی جی ڈی پی ہے میانمار کے چار سو نو کی بنگلہ دیش کی جی ڈی پی پر کیپٹا چودہ سو نوے ڈالر ہے جی میانمار کا اور پچیس سو چونڈ ڈالر بنگلہ دیش کی جو کہ بہت اچھی بات ہے اپنی معیشت میں انہوں نے واقعی ایک مثال قائم کی ہے سترہ شارعہ پانچ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ میانمار کی اور چورتالیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بنگلہ دیش کی پاکستان کی بھی ابھی پچیس چھبیس کے آس پاس ہے ارب ڈالر میں امپورٹ تریپن ارب ڈالر بنگلہ دیش اور پچیس ارب ڈالر کی امپورٹ میانمار ایکسپورٹ کرتے ہیں جی میانمار والے تیل اور بنگلہ دیش والے کلاث یعنی گارمنٹس نے بنگلہ دیش میں واقعی بہت رکھی کہ خود ہمارے پاکستان کے تاجر حالات سے تانگ آ کر بنگلہ دیش شفٹ ہوئے تھے اور وہاں پر کامیابی سے انہوں نے بزنس کیا گاڑیاں منگواتے ہیں میانمار والے اور روئی منگواتے ہیں کارٹن تاکہ وہ ٹیکسٹائل میں استعمال کر سکیں بنگلہ دیش والے ملٹری کی تو کوئی بات ہی نہ کرے پنتالیسے نمبر پہ بنگلہ دیش اور اٹھتیسے نمبر پہ میانمار ملٹری پہ بنگلہ دیش نے تھی توجہ دی نہیں شاید اسے اپنے آس پاس خطرہ نہیں ہے ایک طرف اس کے میانمار ہے ایک طرف اس کے انڈیا ہے ایک طرف سمندر ہے سنجید دانویر کے خطرات اسے ہیں نہیں چھے سو بیس ٹیک بنگلہ دیش اور پانچ سو پچانوے میان مار کے بنگلہ دیش کو جب بھی خطرہ ہوگا اس کے اندرونی سیاسی علاق سے ہوگا جس طرح ماں پر ہر بار الیکشن کروائی جاتے ہیں اور اسی نواجد تیسری بار تو ایسا ہو چکے کہ جیت کے مسلسل آ چکی ہیں خالدہ زیا کو نظر بند کر دیا جاتا ہے اور یک طرفہ طور پر الیکشن کروا کے اپنی جیت کا اعلان خود ہی کر دیا جاتا ہے لیکن ایسا زیادہ عرصہ چلے گا نہیں اور کوئی باہر سے دشمن آئے نہ آئے یہ چیز اندر سے بنگلہ دیش کے لیے ایک دشمنی کا باہر ضرور بن جائے گی نیول کی بات کریں ایک سو ستاسی فیلڈ سے ٹرینٹھ ہے جی نیان مار کی اور ایک سو ستارہ بنگلہ دیش کی آرمی میں تو انہیں توجہ دی نہیں سب سے ستا توجہ ان کی معیشہ تو مرکوز رہی ہے اس کے مصبت نتائج سامنے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے تین سو چیتر بیری تجارتی جہاز ائرپورٹ 64 ائرپورٹ میان مار میں اور صرف 18 ائرپورٹ بنگلہ دیش میں تو بہت تھوڑے ہیں اور بنگلہ دیش خود بھی چھوٹا سے انہیں شاید اتنی ضرورت بھی نہ پیش آتی ہو ریلویز دوست ریلوی بھی بڑی محدود سی ہے بنگلہ دیش میں صرف 26 کلومیٹر ہے ویسے وہاں ہی ریلویز مشہور ہے بہت راشت ہوتا ہے خصوصا جب کبھی تبلیگی جماعت کے اجتماع ہوتے ہیں تو اس وقت ٹرینٹر میں بہت راشت ہو جاتے ہیں بنگلہ دیش کے بھی چائم بنگلہ دیش کا دوست انڈیا لکھا ہی نہیں ہے یہ تو پھر سب سے بڑی بات تو چھپا گئے بنگلہ دیش کا کون ہے انڈیا کے سوا کول پروڈکشن اشاریہ 6 ملین ٹن میان مار کی اور 1.1 ملین بنگلہ دیش کی آئل پروڈکشن بنگلہ دیش کی زیادہ ہے اس لیے تھوڑا بہت ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں 11,000 بیہر ہے ادھر سے بنگلہ دیش کی میان مار کی 11,000 بنگلہ دیش کی 3,000 بہت تھوڑی ہے الیکٹر سیٹی بھی زیادہ پروڈیوس بنگلہ دیش نے کرنی ہے کیونکہ ملک بہت بڑا ہے عبادی کے لیہاز سے تجارتی لیہاز سے سنتی لیہاز سے بھی کافی کشال ہے اس لیے بجلی کی ضرورت انہی کو زیادہ پیش آتی ہے جی لال باگ فورٹ ہے ڈھاکا میں مشہور لینڈ مارک اور پگوڈا یہ کوئی رنگون میں کوئی مشہور جمارت ہے دونوں کے رائل بنگال ٹائگر انڈونیشن ٹائگر ایک تو ٹائگرز کی اتنی اقسام ہو چکی ہیں بنگال ٹائگر رائل بنگال ٹائگر اب انڈونیشن بھی سننے کو مل گیا ٹائگرز کی نیشنلیٹیاں بانٹی جا رہی ہیں ٹی لیف سیلڈ جو ہے میان مارکی اور پینٹا ایلش یہ بنگلہ دیش کی گربت کی شرح دیکھیں اتنی معیشت بہتر ہونے کے باوجود بھی 6.8 فیسے در گربت کی شرح بنگلہ دیش میں اور ایک اشاریہ چار میان مار میں میان مار پھر بھی کافی بھی ایسی در ہے بنگلہ دیش ٹکا جو کبھی ٹکے کا نہیں تھا لیکن اب تو اچھا خاص ہے میان مار کا گزر گیا انٹرنیٹ یوزر صرف 30 فیسے دبادی کو انٹرنیٹ کی سولت mijی اثر ہے میان مار میں اور اٹھتر فیسے دبادی کو بنگلہ دیش میں یعنی تقریباً 13 کروڑ لوگوں کو انٹرنیٹ کی سولت مجی اثر ہے بنگلہ دیش میں سیاحت کون آئے گا آپ کی طرف جب آپ کے اندرونی سیاسی الہاتی بڑے خراب ہوں گے صرف پانچ لاکھ لوگ ایک سال میں جاتے ہیں منگلہ دیش اور اسے کہیں زیادہ ترتالیس لاکھ لوگ میان مار جاتے ہیں بدمت سب سے بڑا مذہب ہے میان مار کا اسی طرح اسلام سب سے بڑا مذہب ہے منگلہ دیش کا دونوں نوے نوے فیصد ہیں یہ جب بدمت ریاست میں آیا تو اس نے مسلمانوں کے لیے بہت تباہی کے پیغام کیا جو کہ بہت غلط بات ہے سپورٹس کی بات کریں تھے فٹبال مشہور کھیل ہے میان مار کا اور کریکٹ بنگلہ دیش کا نوبل کے انام دو بار جیتے ہیں بنگلہ دیش والوں نے اور صرف ایک بار حصے میں آیا ہے یہ خوش قسمت کون تھا کون برمی خوش قسمت تھا جس نے ایک بار نوبل پرائز جیتا ٹیمپریچر منفی چھے تک جاتے ہیں میان مار میں اور بنگلہ دیش میں منفی ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہر طرف زیادہ سمندر سے گرا ہوئے ہیں اس لیے ماں پر بارشے زیادہ ہوتی ہیں تو پھر وہاں پر برہ باری کا سین کم کم ہی ہے یا شاید ہے ہی نہیں ستہ سٹھ برس کی عمر پاتے ہیں میان مار والے اور ہتتر برس تک بنگالی خدمت کرتے ہیں اپنے بنگلہ دیش کی ہیپی انڈیکس چار اشار یا چار ہے میان مار کا اور پانچ اشار یا زیرو ہے بنگلہ دیش کا میان مار کا تو اس سے بھی کم ہونا چاہیے تھا جس طرح وہاں پر فوجی بغاوت ہے پچھلے سال تو جو وہاں پر قتل و غارت ہوئی کی گئی ہے فوج کی طرف سے وہ تو قابل رحم تھی کمپیریزر بہت زبردست تھا لیکن دونوں میں ایک بات بہت زیادہ ملتی جلتی ہے وہ ان دونوں کے اندونی سیاسی علاق ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں وہ ایسے کہ میرما کی جو میان مار کی ریاست ہے وہ شدت پسان بدمتوں کے ہاتھوں جرگمال بنی ہوئی ہے اور وہ وہاں پر مسلمانوں کو اقلیت نہیں مانتے وہ مسلمانوں کو پچھلے سال کی بات ہے جب وہاں کی جو بادشاہ تھی یا منتخب صدر تھی جو بھی تھی با اختیار تھی اس کا تختہ الڑ دیا اور میان مار میں فوج قابض آگئی اس کے بعد ہے جب وہاں پر عوامی احتجاج ہوا حکومت کی بحالی کے لیے تو وہاں پر فوج نے سرعام گولیاں چلائیں یہ لوگ مانے نہ مانے یہ اسی ظلم کا بدل ہے جب مسلمانوں پر اسی ریاست کی طرف سے برما کی فوج کی طرف سے ظلم کیا جا رہا تھا تو یہ برما کی نوے فیصد آبادی جو بدمت ہے اس وقت خموش تماشائی بنی ہوئی تھی اور خموش رہ کے اپنی ریاست کا ساتھ دے رہی تھی لیکن بہت ہی محدود عرصے میں تقدیر نے یہ دکھایا کہ یہی برما کی فوج اب ان بدمتوں کو مار رہی تھی سیاست کے نام پر اسی طرح اگر ہم منگلہ دیش کی بات کر رہے تو وہاں پر اندرونی سیاسی الات بہت خراب ہیں وہ ایسے کہ وہاں پر کہ سیاسی ازادی اتنی زیادہ نہیں ہے اپنے سیاسی ریفوں کو دبائے جاتا ہے سیاسی ریفوں کو خددار کہا جاتا ہے ملک دشمن کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اندرونی سیاسی تناؤں ہمیشہ برقرار رہتا ہے جو الیکشنوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کوئی الیکشن ایسا نہیں گزرا ہوگا پچھلے کچھ عرصے میں جہاں پہ جب سو سے زیادہ ہلاکتے نوئیوں اور حسین آواج نہ جیتی ہو ان دو مالوں کو باہر کی طرح سے کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے جس کے وجہ سے ان کی ملٹری سے ٹریند کوئی اتنی بہتر نہیں ہے خصوصا بنگلہ دیش کی لیکن ان دونوں کے اندرونی حالات ان کے لیے تباہی کا پیغام ضرور لہ رہے ہیں جس پر انہیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اگر آپ بھی کسی میڈیو پر ایکشن چاہتے تو اپنی قیمتی رہ کمن باکس میں ضرور دیجئے گا